دوستوں ہر بچہ بچپن میں امیر بننے کا سپنا دیکھتا ہے اور ہمیں پورے یقین ہے کہ اس طرح کے خیالی پلاو آپ نے بھی پکائے ہوں گے پر آج ہم آپ کو خیالی پلاو نہیں بلکہ کچھ ایسے امیر بچوں سے ملوانے والے ہیں جو نہ صرف امیر ہیں بلکہ کئی زیادہ رئیس بھی ہے تو آئیے ملتے ہیں دنیا کے سب سے امیر بچوں سے جن کی لائف سٹائل دیکھ کر کوئی بھی سوچ میں پڑ جائے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتانا مد بھولنا کہ اگر آپ کے پاس خوب سارے پیسے آ جائے تو آپ سب سے پہلے چیز کیا کریں گے اور اگر آپ کے پاس اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کی آئیڈیاز کی کمی ہے تو کوئی بات نہیں ہماری ویڈیو میں دکھائے یہ امیر بچے آپ کو پیسے خرچ کرنے کے ایسے ایسے آئیڈیاز دیں گے جو آپ کا دماغ گھما دیں گے کائلی بھگا سب سے پہلے تو آپ اس بچے سے ملیے جس سے ملنے کے بعد شاید آپ اپنے بچے کو ویڈیو گیم کھیلنے سے کبھی منع کریں گے ہی نہیں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے امیر گیمرز میں سے ایک ہے جو کئی ساری چیمپینشپ بھی جیت چکے ہیں وہ بھی ماتر 16 سال کی عمر میں جی ہاں جس عمر میں باقی بچے اپنے باپ کے پیسوں پر ایش کرنے کی سوچتے ہیں اس عمر میں یہ لڑکا انٹرنیشنل لیول کی گیم کھیل کر کروڑوں کا مالک بن چکا ہے اس لئے اب آپ کے بچے ویڈیو گیم کھیلنے کی زد کریں تو انہیں ڈاٹنے کی بجائے ان کا ساتھ دیجئے گا کیا پتہ وہ بھی ایک دن اتنے ہی امیر بن جائیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں گیمنگ کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہو گیا ہے اور آنے والے سمیہ میں یہ اور بہتر طریقے سے نکھر کر آئے گا اس لئے آج یہ بچہ اتنا امیر ہے کہ کیونکہ اپنا لیپٹاپ پکڑنے کیلئے لاکھوں روپے کی جاب آفر کر سکتا ہے کلپنا کیجئے کی دنیا کے سب سے بڑے ریپرز کے ساتھ ہر روز پارٹی کرنا وہ بھی ماتر سترہ سال کی عمر میں کتنا زیادہ ایکسائٹنگ ہے اور یہی ایکسائٹنگ لائف سٹائل بینجامین ککس نام کا یہ لڑکا ہر روز جیتا ہے دوستوں بینجامین دوسرے سنیکر کلیکٹر سے جوتے خرید کر ان جوتوں کو ہائی پرائز میں بیچ بیچ کر آج یہ کئی سارے سیلیبرٹیز کو جانتا ہے جہاں سب سے پہلے انہوں نے ڈی جے کالین سے اپنی جان پہچان بنائی اور پھر ان کے ذریعے کئی دوسرے سیلیبرٹیز سے انہیں ملنے کا موقع ملا دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی پہچان سوشل میڈیا میں بنا لی پھر ان کا بزنس بلٹ ٹرین کی رفتار میں چل پڑا اور اتنی کم عمر میں اپنے شاتر دماغ کی بدولت یہ لڑکا آج کروڑوں کا مالک ہے جہاں صرف دو سال کے اندر ہی انہوں نے اس فیلڈ میں رہ کر 1.5 ملین ڈالر کا پروفٹ کم آیا ہے پھر یہ تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے ان سے بھی امیر بچے آج کس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بس ویڈیو کے انت تک چپک کر بیٹھنا کیونکہ ویڈیو میں 7 سال کی عمر میں بھی ملینئر بننے والا لڑکا موجود ہے جس کی انکم آپ کی ہوش اڑا دیگی لیل پمپ اب آپ اس پاپلر پاپ آرٹس سے ملیے جس کا گانا گوکی گینگ کافی پاپلر ہوا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی ساری پاپلر سانگ کی ہیں جس وجہ سے بہتی کم عمر میں اس ریپر نے میوزک انڈسٹری میں کافی بڑا نام بنا لیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے جب دنیا کے سب سے امیر بچوں کی بات ہو رہی ہے تو انہیں بھلا کیسے کوئی پیچھے چھوڑ سکتا ہے دوستوں کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ زیف بیزوس دنیا کے سب سے امیر آدمی نہیں ہے کیونکہ میڈل ایسٹ کنٹریز میں لوگ اپنی نیٹ انکم نہیں بتاتے ہیں پر وہاں کے لوگوں کو پاس بہت پیسہ ہے جن کی سنکھیہ ٹریلینز میں بھی ہو سکتی ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن ہاں سعودی کی رویل فیملیز بیلونگ کرنے والے راشد دنیا کے سب سے امیر بچوں میں سے ایک ہے جو اتنی کم عمر میں ایک الگی لیول کی لائف سٹائلز جیتے ہیں پھر چاہے وہ کسٹمائی جولری ہو یا پھر ڈیزائنر ڈریم کار یہ تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے راشد بولیوڈ سے لے کر ہولیوڈ تک کے کئی سارے سیلیبرٹیز سے بھی مل چکے ہیں جن میں سے کچھ کو تو یہ کافی پرسنل ہی جانتے ہیں اور ان کی لائف سٹائل میں سب سے اہم چیز جوتے اور گاڑیاں ہیں کیونکہ ان دونوں ہی چیزوں سے انہ بڑا پیار ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے انہیں بھلے ہی بچوں میں نہ گنا جائے لیکن ہمارے اس لسٹ میں ان کا نام ہونا تو بنتا ہے کیونکہ اپنے ارلی ٹونٹیز میں جب لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ انہیں کرنا گئے اس عمر میں بابی مزنیر دنیا گھومتے ہیں اور جم کر پیسہ خرچ کرتے ہیں نہیں یہ کسی بھی تیرہ سے مہنتی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام کرتے ہیں بلکہ ان کی لائف میں صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ہے اپنے امیر باپ کے پیسوں پر آیاشی کرنا ایسے میں اگر آپ امیر باپ کی بگڑیوی اولاد کا درجہ کسی کو دینا چاہیں گے تو اس کے لیے یہ شخص بلکل پورفیکٹ ہے اور جب انہوں نے اپنی لائف سٹائل کے بارے میں یوٹیوب ویڈیو ڈالی تو کئی ساری یوٹیوبرز نے اسے ویڈیو پر روستنگ ویڈیوز بھی بنا ڈالی جو کافی زیادہ وائرل ہوئی اور یہ رات و رات اپنی انوکھی لائف سٹائل کیلئے فیمس ہو گئے تو دوستو ہمیں پوری امید ہے آپ کو اپنے ہوسٹو دوست سیم کی ویڈیو میں کافی مزا آ رہا ہوگا اگر ہاں تو ساتھی ویڈیو کو لائک کرتے چلئے تاکہ ہم فیوچر میں بھی اسی طرح ایک انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں رائن جب فوبز میکزین نے دوزار اٹھارہ کے ہائیسٹ پیڈ یوٹیوبرز کی لسٹ سامنے رکھی تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیوٹی پائی یا پھر جیمز چارلز کا نام آگے ہوگا لیکن بازی ماری ریان نام کے چھوٹے سے لڑکے نے جو ماتر ٹوئی ریویو کر کے اسی ملین ڈالر کماتا ہے جی ہاں دوستو ماتر سات سال کے ریان نے یوٹیوب انڈسٹری میں کافی تہلکہ مچا کر رکھا ہوا ہے جہاں ان کے دوارہ ریویو کیے گئے ٹوئیز مارکٹ میں آتے بکنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ اس چھوٹے سے بچے کا پربھاؤ دیکھی سکتے ہیں اسی وجہ سے کئی ساری ٹوئی کمپنیز نے ریان کو برینڈ ڈیلز بھی ملتی ہے جو ریان کو ٹوئی ریویو کرنے کے لیے کافی موٹی رقم چکاتی ہے اب وہ بات الگ ہے کہ ان کی کم اومر ہونے کی وجہ سے ان کے دوارہ کمائے گئے پیسوں کا کنٹرول ان کے پیرنٹس کے پاس رہتا ہے لیکن ان پیسوں کا دکتر حصہ ریان کو ہی جاتا ہے جو ان کے بڑے ہونے پر انہیں ملے گا ایسے ماتر ساتھ ساتھ کی اومر میں اس بچے نے جو کھوان کیا ہے اب کیا پتا آنے والے سمیہ میں یہ دنیا کے سب سے کم اومر کے بلینئر کے طور پر جانے جائیں اگر آپ ویسٹن سنگرز کو سننا پسند کرتے ہیں تو لیل نیس ایکس کو تو آپ جانتے ہوں گے کیسے انہوں نے اتنی کم اومر میں اپنا الگی لیول کا گانا بنا کر لوگوں کو دیوانا بنا دیا جائیں ان کے سانگ میں ایک الگی طریقے کا تڑکہ رہتا ہے جو آڈینس کو کافی پسند آتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ بہت کم سمیہ میں اتنی زیادہ پوپلیارٹی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے واقعی میں فرشے سے عرش تک کا سفر تیہ کیا ہے اور اب یہ ملینز آف ڈالرز کے مالک ہیں ہاں ہم یہ مانتے ہیں ایکی میمز اور شارٹ ویڈیوز کی وجہ سے کافی سارے لوگوں نے ان کا مزاق بھی بنایا ہے پر اسی مزاق نے انہیں کافی زیادہ پوپلر بھی تو بنایا ہے اور اپنی پوپلیارٹی کا پورا فائدہ اٹھا کر یہ ایک زبردست لائف سٹائل جیتے ہیں جہاں یہ کسٹمائز جیولری سے لے کر مہنگی مہنگی گاڑیوں تک کی ہر ایک چیز کے مالک ہیں اور ماتر بیس سال کی عمر میں اتنے امیر اور پاپلر ہونے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا میوزک کریئر کافی آگے جائے گا ایرک فینمن دوستو بیس سال کے ایرک کی سکسس سٹوری کسی فلم کی سکرپٹ سے کم نہیں لگتی کیونکہ سکول سے پاس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گھر سے ادھار کے طور پر ہزار ڈالر لیے اور اس پیسے کو اس ٹائم کافی مشہور رہے بٹکوائن میں انویسٹ کر دیا اس کے بعد ان کی قسمت نے ایسی پلٹی ماری کہ آج ہماری دنیا کے امیر بچوں کے لیسٹ میں شامل ہو گئے جہاں یہ کھیول بٹکوائن میں انویسٹ کرنے سے امیر نہیں بنے ہیں بلکہ انہوں نے اپنا دماغ لگایا اور جس پڑھائی سے یہ نفرت کرتے تھے اسے ایڈیوکیشن سٹارٹ اپ کی وجہ سے آج یہ اس مقام پر پہنچے ہیں ویسے ایڈیوکیشن سٹارٹ اپ سے اتنا پیسہ کمانے والے ایرک کی ایک اور نہیں جائیں گے اور اب جب یہ اتنے زیادہ امیر بن گئے ہیں تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ ان کے پیرنٹس کو ان کے کالیج نہ جانے سے کوئی پرابلم بھی ہوگی کیونکہ آج یہ نہ صرف اتنے زیادہ پیسے کمان رہے ہیں بلکہ ان پیسوں سے اپنے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کو بھی ایک بہترین لائف سٹائل جینے کا موقع دے رہے ہیں اور پیرنٹس کو اپنے بچوں سے اس سے زیادہ بھلا کیا چاہیے تو دوستو دیکھا آپ نے امیر بننے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے اس لسٹ میں کچھ ایسے بچے بھی تھے جو اپنے پیرنٹس کے بدولت آج آیاشی بھری زندگی جی رہے ہیں تو وہیں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر اس مقام کو حاصل کیا اس لئے اگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں محنت سے آپ ان بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں جس کے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اگر موٹیویشن کی تھوڑی سی بھی کمی لگے تو ہمارے ویڈیوز آپ کی زندگی میں موٹیویشن اور انٹرٹینمنٹ کا تڑکہ لگانے کے لیے ہی بنتی ہے باقی آج کی ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگتر دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا ہے